نمشکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مردل چندیل بھارت اور شری لنکا کے بیچ بینگلورو میں دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا آخری مقابلہ کھیلا جائے گا یہ مقابلہ ڈین ایٹ ٹیسٹ ہوگا جو دوسری بار بھارت کی سرجمی پر آئیوجت ہوگا اس میچ میں پرچاس پتیشت درشکوں کو میدان پر آنے کی انومتی دی گئی ہے دراصل محالی کا میدان تین دن میں جیتنے کے بعد اب باری ہے بینگلورو میں شری لنکا کا کلین سویپ کرنے کی چندہ سوامی سٹیڈیم پر مقابلہ جرہ ہٹ کر ہوگا کیونکہ یہ پنک بول سے کھیلا جائے گا مطلب بھارت اور شری لنکا کے بیچ وہاں ڈین ایٹ ٹیسٹ کھیلا جائے گا اس مقابلے کے لیے ٹکٹو کی سیل بھی ابھی صحیح شروع ہو گئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ پہلے دو دن کے ٹکٹ بھی اب نہیں بچے ہیں شروعاتی دو دنوں کے پورے ٹکٹ بک چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ میدان پر جب دونوں ٹیمیں سفید لباز میں اتریں گی تو ان کے سواگت کے لیے درشوکو کا شور پورا بھرپور ہوگا بینگلورو میں بیتے دو سالوں میں یہ پہلا انٹرنیشنل میچ ہونے جا رہا ہے اس وجہ سے وہاں کے لوگوں میں بھی اس سا کچھ زیادہ ہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پہلے دو دنوں کی ٹکٹ پوری بک چکی ہیں آپ کو بتا دے دن نیو انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق آن لائن اور آف لائن ملا کر قریب دس ہزار ٹکٹ سیل کی گئی ہیں اور سب ہی بک چکی ہیں مطلب درشوکو نے اسے خرید کر مقابلہ دیکھنے کو اپنی سیٹ ریزف کر لی ہے کورونا پوٹکول کے چلتے کرناٹک کرکٹ اسوشییشن نے ڈے نائٹ مقابلے کے لیے درشوکو کی لیمیٹڈ سنکیا کو ہی منظوری دیئے آپ کو بتا دے بینگلورو میں ہونے والے ڈے نائٹ ٹیسٹ کے لیے صرف پچات پتیشت درشوکو کی اسٹیڈیم میں انٹری کو ازازت ملی ہے یہ سنکیا چنینہ سوامی اسٹیڈیم کی کل چھمتہ کی آدھی ہوگی ڈے نائٹ ٹیسٹ کے لیے ٹکٹو کی قیمت کو سور سے پچیس سو روپے تک رکھا گیا ہے اس خبر میں فیلال اتنا ہی بن رہیہ ونڈیا ہندی کے ساتھ ڈے نائٹ ٹیسٹ کے لیے ڈے نائٹ ٹیسٹ کے لیے